یہ جو سلسلہ ہے یہ عدلیہ کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ایک طرف آٹھ اٹھ منٹ میں آٹھ اٹھ بیلیں دی جا رہی ہیں ہر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ویڈیو کو ذریعہ آ جائیں اور دوسری طرف اگر ہم میں سے کوئی ایک گھنٹہ نائب کی عدالت میں تاخیر سے پہنچا تو وارنٹ اف ریس شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ دورہ میار ہے یہ وہ دورہ میار ہے جس نے اس وقت پاکستان کے اندر نظام عدل کو دفن کر دیا ہے اور میں یہ پھر آج میں پھر یہ آج آپ کے خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توصد سے عدالت عظمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو نائب نیازی گٹ جوڑ کا ایک جھوٹا اور ایک پرچہ ایشو ہوتا تھا تو رات و رات چھاپے پڑتے تھے میں نے محترمہ فریال تالپور شاہبہ کی بات کی عید کے دن چاند رات تھی میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن دل دکھتا ہے جب میری بیٹیوں کے گھروں کو جناب جناب سپیکر پولیس نے گھیرے میں لے لیا جناب سپیکر ان کے گود میں ایک جج بیٹھا ہے جس کے خلاف اربوں روپے کے سنگین کرپچن کے الزامات ہیں ان کا کیا کیا انہوں نے انہوں نے کتنے ججوں کو کرپچن کو پر گھر پجھوایا جناب سپیکر پہلے اپنے گلے میں جھنکنا ہوگا اپنے اتحضاب کرنا ہوگا پھر آپ کسی اور سے پوچھیں پھر آپ کو عزت بھی ملے گی اور پذیرائی بھی ملے گی میں شمیشتہ ہوں کہ آج پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے جناب سپیکر میں اگلے دن کوڑ لکپت جیل میں گیا بلاول بھٹو صاحب بھی ایک دواء آئے تھے ان کو میں نے سوپ پلایا تھا وہاں پہ اور انہوں نے سوپ کی بڑی تعریف کی تھی کہ شواز شریف صاحب آپ نے بڑا اچھا سوپ پلایا ہے میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ خیرید سے یہاں سے جائیں سوپ میں نے جو پلایا ہے وہ بڑی محبت سے پلایا آپ کو جناب سپیکر وہاں پر سینکڑوں قیدی موجود ہیں جن کی زمانتوں کی بیلیں آٹھ آٹھ سال سے سنی نہیں گئی یہاں پر ایک لادلے کیلئے سوہ موٹو آ جاتا ہے جناب سپیکر یہ جو سوہ موٹو جو ہے نا جناب سپیکر اور آج اس قانون کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ قانون جامد رہے گا جب تک کہ عدارت فیصلہ نہیں کرتی یہ انصاف نہیں ہے یہ سینہ زوری ہے یہ سینہ زوری جناب سپیکر کہ اس پارلیمان کے تقدس کو چیلنج کیا جا رہا ہے پارلیمان کی آئینی حصیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خطاکار بندی کے طور پر کھڑا ہوں میں خطاما یہ کہوں گا کہ پارلیمان کی عزت توقیر اور اس کے احترام اس کے آئینی اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی یہ انشاءاللہ اختیار ان کے پاس رہے گا یہ استعمال کریں گے اور یہ پاکستان اسی ایسی آئندہ آنے والی مندخب پارلیمان کے بدولت انشاءاللہ ترقی کرے گا میں آپ کا اور آپ سب کا ایک مردہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے ساتھ ہوں گا پاکستان پائندہ آدھ شکریہ